اسلام علیکم ویواز آپ دیکھ رہے ہیں تیچر باجی پرو کیسے ہیں آپ میں نے آج آپ کے لیے یہ آج کا شادیوں کا سیزن چل رہا ہے تو میں نے کہا یہ شادی بیعہ کے سوٹ جو تیار کر رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں تو یہ تو بہت سارے تھے لیکن ان میں سے میں ایک ہی اٹھا کے لے کر آئی ہوں تو میں نے کہا یہ آپ کو دکھایا جائے کہ یہ خوبصورہ ڈریس جو ہے نا یہ پستہ کلر یہ بہت آج کل ان ہوا ہے تو یہ بہت آدھا ہیں بھی مہنگے بھی ہیں اور کلر بھی بہت بہت پیارے آئے ہوئے ہیں تو جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اپنے مرضی سے کلر نیوی بلو بلا سکتی ہیں یہ ڈاک گرین بلا سکتی ہیں ڈاک گلو بلا سکتی ہیں اور یہ پستہ کلر ہے یہ بھی ہے یعنی کہ اس میں لائٹ کلر بھی ہیں اور فاسٹ کلر بھی ہیں جو آپ کو پسند ہوا آپ ارام سے اپنا لاسکتی ہیں یہ تھوڑے سے مہنگے بھی ہیں ساتھ سے آٹھ ہزار لگا کا ایک سوٹ ہے یہ والا تو آپ دیکھیں میں نے یہ تیار کیا ہے تو میں نے کہا آپ کو دکھایا جائے یہ دیکھیں اس کے اندر انہوں نے کپڑا دیا تھا چمک والا تو ہم نے بھی اس کے اندر یہ چمک والا کپڑا لگایا ہے یہ دیکھیں خوبصورت انہوں نے جو ہے نا اندر جو ہے اندر والا کپڑا چمک اترتی تو ہے لیکن یہ ہے کہ دھلنے سے بھی اتر جاتی ہے جیسے پریس لگاؤ تو اس سے بھی تھوڑا سا یہ لائٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کپڑوں کے اندر نیٹ کے اندر یہ نیٹ کا سوٹ ہے یہ دیکھیں بلکل باریک نیٹ ہے یہ دیکھیں دیکھیں اس کے اوپر آرچ لانا سیرے زیادہ جو ہےنا ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو یہ تمام کا تمام آپ جو کام کو آیا اس میں بیٹس بھی ہیں اس میں ناگ بھی ہیں اس میں دھاگا بھی ہے اور اس میں جو ہے نا یہ تلہ بھی ہے یعنی کہ کافی حد تک جو ہے نا نکشی دبکی کا بھی کام ایس کے اندر یعنی کہ کافی میلا کے چیزوں کنا یہ چیز بنائی کیا یہ زیادہ خوبصورت ہے اس لیے میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں خوبصورت اور بھی بہت بہت تھے لیکن میں یہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں جاتا تو یہ جیسے آپ یہ ایسے کر کے رکھو نا یہ چپک بھی جاتے ہیں بعض وقت تو یہ دیکھیں نا چپکتا ہے تو اس کو بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے بہت احتیاط سے اس کو صلاحی ہوتی ہے یہ ملی چیز کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ اس کو ایسے طرح کریں تو یہ چپک جاتے ہیں تو یہ جیسے آپ ناگ وغیرہ ان کے ساتھ جاتے ہیں تو کافی جو ہے نا یہ مشکل بناتے ہیں تو اس کو بڑے احتیاط سے سینہ پڑتا ہے باریک نیٹ کو اندر جو ہے نا اسٹر لگا کے یہ دیکھیں میں نے اسٹر کو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بار بار میں آپ کو اسٹر بتاتی ہوں کہ اسٹر بلکل دامن کے برابر میں ہو یہ دیکھیں بلکل برابر میں برابر میں بلکل آئے اور اس کے بعد اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ہم نے جو اس کے اس کے ساتھ آو بائٹ یہ چلائی ہے لائٹ گورڈن اور آو بائٹ جو ساتھ بناتے ہیں تو یہ نرنگ بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ دھاگیا کا کام بھی جو سا ہے اس کے اندر جو ہوا ہوا ہے وہ بھی آو بائٹ ہوا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ یہ بہت کنٹراس کیا تو خوبصورت کنٹراس ہوں لگ رہا ہے یہ دیکھا یہ چپک جاتے ہیں چپکنے کے یہ دیکھیں چپکتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا اور اس کو جیسے سکر سلائی کرنا ہوتا سلائی کے وقت تو یہ بہت زیادہ مشکل جاتا ہے لیکن تھوڑا سا انسان وہ کونپیٹنس رکے اس کو سلائی کرنا پڑتا ہے تو اس کو برابر ملانا بھی تھوڑا سا نیٹ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ نیٹ آپ کو پتہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے یا اوپر والا پلہ ہیوی اور بیک پلہ جو ہے نا لائٹ میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ہم برابر ملانا اور سلائی کرنا یہ کافی جو ہے مشکل ہو جاتا ہے لیکن سب سے جو ہے نا اعتیاس سے اس کو سینہ پڑتا ہے اور اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی کہ پریشانی والی بات ہے یہ بات ہے تھوڑا سا کونپیٹنس رکھ کے اعتیاس سے جو ہے اس کو سلائی کرنا پڑتا ہے اس کے بازو پہ بھی یہ دیکھیں انہوں نے جو ہے نا لائٹ پٹی دے رکھے کڑائی والی لائٹ پٹی دے کے ہم نے پائپنگ نکالی ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں باقی ہاف بازو پہ انہوں نے نکو اگرہ لگائے ہوئے ہیں نکو اگرہ لگائے یعنی کہ فرنٹ پہ جو پلہ ہے وہ کافی ہے بھی انہوں نے دے رکھا ہے اور دچھلا پلہ تو بالکل خالی ہے بازو پہ لائٹ کام ہے تو یہ جو ہے نا نائٹ کے جو فنکشن ہوتے ہیں نائٹ کے فنکشن ہوتے ہیں شانی بیوکے داری بات ہے نائٹ میں فنکشن ہوتے ہیں ولینے کے براہت کے یا بہندی کے تو اس کے اوپر یہ جو ہے انہوں نے نیوی بلو کلر کی پتیاں بھی دے رکھی ہیں یعنی کہ اس کے اندر کافی کنٹراس ہیں یہ دیکھیں نیوی بلو کی پتیاں بھی ہیں تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ خوبصورت جو ہے کپڑا اس کے ساتھ انہوں نے چمک والا دیا ہے تو یہ زیادہ اٹھا میں اس کپڑے کی ہو رہی ہے اندر ہم نے جو اسٹر لگایا ہے وہ چمک والے کپڑے کا لگایا ہے چمک والا کپڑا لگا کے ہم نے چاہتا اس کا اٹھایا ہے تو یہ زیادہ خوبصورت اٹھا ہے تو آپ کو بھی اگر پسند ہو تو آپ بھی اپنے لئے لاکھیں جو ہے یہ بنوا سکتی ہیں میرے دکھانے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کو اگر کوئی پسند ہے تو آپ لائیں لائیں اور سلوائیں اور پیلیں تو آج یہ دیکھیں نا یہ چپک جاتے ہیں یہ پھر ان کو جو ہے نا نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ایسے یہ دیکھیں چپک جاتے ہیں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے گم سلائی میں دکھا تھا یہ گم سلائی میں کیا بھائی اور میں نے اگر اس کو اس لئے ہی کیا کیا کہ نیت ہوتی ہے نا اس کے گلے ابھی تو یہ گلے پھیل جاتے ہیں پیلنے سے پھیل جاتے ہیں اور جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی سوٹ ہوتے ہیں نیٹ میں تو آپ اس کو گم میں بھی سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے بٹی پائنٹ کرتا لیکن زیادہ تر بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فرنٹ پلہ ہے نا اس کو بے شکہ گم میں دے دیں لیکن جو بیک پلہ ہوتا ہے نا اس کو بے فالس لگائیں بے فالس لگا کے اس کو کور کریں گی تو یہ گلہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے گا یعنی کہ ہی لے گا نہیں اپنی جگہ پیسے لٹکے گا نہیں ادھر ادھر لٹکے گا نہیں تو امید ہے امید ہے کہ آپ کو یہ والی میری کمیز بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو بازو میں نے اس کی بالکل فٹنگ میں رکھے ہیں یہ دیکھیں فٹنگ میں بازو رکھ جن کی یہ فرمائش ہے ان کو ہم نے زیادہ تھوڑا سا ستر لگا کے دیا ہے تو سردیاں جس کی وجہ سے نائٹ میں فنکشن ہے تو سردی لگتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہم نے اس کو ہم نے ہاف بازو اندر دے کے ہاف ہم نے بازو کھلا چھوڑ دیا ہے خدر پرنٹ دکھاؤں گی یہ بھی دیکھیں برینڈ کا خدر ہے اور یہ خوبصورت کنٹراس ہے خوبصورت یعنی کی دیکھیں لائٹ براؤن کلر ہے اور پھر ڈاگ براؤن کلر ہے تو یہ بھی جو ہے کنٹراس بہت زیادہ انہوں نے خوبصورت دیا ہوا ہے اور آج کل سردیاں تو آپ کو پتا ہے ہائی خدر چلی خدر رہی ہے خدر یا ویلوٹ تو آج کل ویلوٹ تھوڑی سی مہنگی ہو گئی ہے اور وہ کپڑا بھی جو ہے ویلوٹ میں سوٹ کا بورا نہیں دیتے کم دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ تین گرس میں شلوار کمیز بنتی ہے نہیں تو جس کی وجہ سے خواتین جو ہے وہ آج کل ویلوٹ کی طرف کم اور خدر کی طرف زیادہ ہیں تو یہ بھی چھوٹا بھی چھوٹا بھی چھوٹا بھی بن کے جاتا ہے یہ گلہ بھی بڑا ان ہے یہ دیکھیں ہم نے بلکل اس کے گلے کے ساتھ کی چاکو پہ بھی ہم نے پائپنگ نکالی ہے یہ دیکھیں چاکو پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی پائپنگ پہ اور یہ دیکھیں دونوں طرف یعنی کے میں نکالی ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں بازو میں نے اس کے بلکل فٹے میں بٹھائے ہیں بازو کا انہوں نے کنٹراس بھی بہت زیادہ یعنی کہ یہ پرنٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے پھولوں میں اور یہ دیکھیں ادھر بھی تو میرے کہنے کا مصد یہ ہوتا ہے کہ اچھا سے اچھے آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ پسند کریں اور اپنے لیے خرید کے لیے کر آئیں یہ دیکھیں انہوں نے ایک سائیڈ پہ خوبصورت پرنٹ دیا ہے اور ایک سائیڈ پہ انہوں نے لائٹ دیا ہے ٹھیک یعنی کے ہیوی اور لائٹ اور جو بیک پلہ ہے ان کا بیک پلے پہ بھی انہوں نے خوبصورت دیکھو پرنٹ دیا ہے یہ دیکھیں کتنا یعنی کہ خوبصورت ہے یہ دیکھیں فرنٹ سے زیادہ اس کا بیک پلہ زیادہ دیکھیں درہ خوبصورت ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوئی ہے یعنی کہ اس میں بلیک بھی ہے ریڈ فلاور ہے ڈاگ لائٹ براؤن ہے ڈاگ براؤن ہے اسی طرح یہ دیکھیں تو میرے دکھانے کا مصد ہے کہ یہ پرنٹ خوبصورت ہے آپ اپنے لئے خرید کے لائے سکتی ہیں تو بے شک لے کر آئیں اور بنوائیں اپنے لئے اور پیمیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت زیادہ خوبصورت لگی ہونی ہے اور پائپنگ ہمیشہ ریلائبل لکھا لیں ایسی جو ہے نا آج کر پائپنگ بھی بڑی خراب آ رہی ہیں تو ذرا جب بھی پائپنگ خریدے تو ان کا ذرا دیکھ کے خریدے کیونکہ جگہ جگہ سے آج کا تو پہلے پھر تھوڑا سا موٹا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ہمیشہ پائپنگ دیکھ کے خریدے جگہ جگہ سے ریسے بھی ان کا دھاگہ نکلا ہو ہوتا ہے پھر پائپنگ نکالنے میں کمیزوں کو بڑی پرابلنگ جاتی ہے تو جگہ جگہ سے وہ نکلا ہو تو وہ خراب لگتی ہے پھر اس کو ہمیں پہلے پھر ریپیار کرنا پڑتا ہے ریپیار کر کے پھر ہمیں یہ لگانی پڑتی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یاور بھی بہت زیادہ خوبصورت لگی ہوگی اب میں آپ کو اور بھی خدر پرنٹ دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ بھی یہ جو ہے یہ برینڈ والی خدر نہیں ہے یہ عام خدر ہے اور یہ بھی کنٹراس یعنی کہ کلر زیادہ خوبصورت ہے خوبصورت ہے یہ کلر بھی بہت خوبصورت ہے جو آنگ خدر ہوتی ہے وہ بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور برینڈ والی بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے یہ تھوڑی سی سستی ہے اور وہ تھوڑی سی مہنگی ہے تو کیا لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپورٹنگ تک ہے ساری بات جس کے سم اپورٹ میں آتی ہے وہ برینڈڈ بھی لے لیتا ہے جس کے نہیں آتی تو وہ یہ دوسری بھی لے لیتا ہے خدر تو خدر ہی ہوتی ہے بس لوگوں نے بھی جو ہے نا تھوڑا سا کم قیمت والی بنا دی ہے تھوڑی سے زیادہ ریڈ والی بنا دی ہیں تو جس کا کپڑا تھوڑا سا آچھا ہے جس کا کپڑا تھوڑا سا آلکا ہے بس یہ والا جو ہے نا آج کا چاہب رہا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کے میں لیکن اس کووں میں نے ج penalties نہیں lagar لائے ہیں تو وہ ایک میں لگایا ہے یہ میں دخاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ اچھا کرنے کے لیے اس کو میں نے اسطر میں سلائٹ کیا ہے یہ دیکھیں خدر کو خدر کو میں نے اسطر لگا کے یہ لون پیس کا میں نے اسطر لگایا ہے اس کو اسطر لگا کے اس کو میں نے سیا ہے تاکہ یہ کپڑا ریلائبل رہے چھسے نا کیونکہ جو عام خدر ہوتی ہے اس کو ذرا جو شیمیز کا کپڑے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ تھوڑا چھے ٹائٹ پہنتے ہیں تو یہ جگہ جگہ سے چھس جاتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم اسے انچے اسطر لگا کے ان کو کور کر کے دیتے ہیں تاکہ کپڑا اپنی جگہ پہ اسے چھسے نا اپنی جگہ پہ سلائٹ چھوڑے نا تو یہ ہم نے صرف جو ہے نا کمیز کے اندر اس کو جو ہے اسطر لگایا ہے بازوں میں اسطر نہیں لگایا یہ دیکھیں ہم نے بازوں میں اسطر نہیں لگایا بغیر اسطر کے بازوں ہے صرف ہم نے اندر جو ہے کمیز کے اندر فرنٹ ڈیک پلے میں ہم اس کو استر لگایا ہے اس لگا کہ یہ دیکھیں میں نے اس کو بلکل دو سوٹ کی پائپنگ نکالی ہے دو سوٹ کی یہ دیکھیں دو سوٹ کی پائپنگ نکال کے آپ کو نظر آرہی ہوگی کہ یہ دیکھیں فل میں نے پائپنگ نکالی اور اس کے ساتھ کالے بٹن لگائے ہیں کپڑے کے بنے میں بٹن اس کے ساتھ میں نے لگائے ہیں تاکہ اگر اس کے اوپر سویٹر وغیرہ پینی بھی جائے تو یہ خراب نہ ہوں گلہ تھوڑا سا آپ کو پتہ نظر آ رہا ہوگا ویسے بھی بڑا بڑا ہے تو وہ پہنتے ہی بڑے ہیں ہم ان کا گلہ چھوٹا رکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہشی میں جو ہوتے ہیں جنڈر جو ہوتے ہیں وہ گلہ ہمیشہ بڑا ہی پہنتے ہیں تو چھوٹا نہیں پہنتے ہیں یہ دیکھیں بیک پلا بھی اس کا اسی طرح میں نے یہ دیکھیں بیک پلا میں بھی اس کو استر لگایا ہے استر لگا ملک که کالی کو آل راونڈر میں پائپ میکنر لیے یہ دیکھیں آل راونڈر میں نکلی ہوئی ہے پائپ آکگو نظر آ رہا رہی ہوگی اور استر بھی تقریبا میں چھوڑ، چھوڑ کے اس کو پائپ یہ لگائے اس کے بعد جہاں دیکھیں میں نے اس کو گھم سلا یہ گھم لگائی ہے یہ دیکھیں گھم لگائی ہے اور چھوٹا لگایا ہے چھوٹاろ کا ہوگ ہے چھوٹا لگا ہوگا اورaptے میں نے اس کو پائپنگ لگائیے یہ دیکھیں گمزپ میں یہ دیکھیں چیز ریلیبل ان کو کر کے دینی پڑتی ہے کیونکہ ان کا کام کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایسا یعنی کہ خراف سا کپڑا خراف کیا بس سلائیہ تھوڑی سی جو ہے کافی مضبوط اور ریلیبل کام کر کے ان کو دینا پڑتا ہے تاکہ ان کا جو فنکشن ہے یا جس طریقے سے بھی یہ لوگ پہنتے ہیں ان کو کمفرٹیبل محسوس ہو یعنی کہ ان کو پتہ نا یہ نہ ہو کہ ہماری لئے کپڑا اچھا نہیں ہے تو ہم نے اس کو اسطر لگا کے اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیا ہے تاکہ کپڑا اپنی جگہ پہ سے نہ ہٹے چھسے نہ ہٹے نہ یہ دیکھیں بٹر لگا کے ہم نے اس کو کپڑوں کو اور زیادہ خوبصورت کر دیا تو میرے کہنے کا مصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لائٹ جو ہے نا یہ برینڈٹ گلاوہ ایسی خدر بھی لا کے آپ اپنے لئے سی سکتی ہیں کیونکہ آپ تو تھوڑا تو بلکل فٹ کپڑا سینہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے انچے اسطر لگا آتے ہیں اسی طرح کی میں نے ان کے تین شٹے تیار کی تھی تین سوٹ بلکہ تیار کی تھے ان کے میں ٹروزر نہیں لے کر آئی میں نے کہا صرف شٹے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں دارگ براؤن کے ساتھ میں نے اس کو بیبی پنگ کلر میں کنٹراس کیا ہوا ہے بیبی پنگ کلر میں میں نے اس کو دیکھیں یہ پائپنگ نکالی ہے میں نے اس کو بٹن لگائے ہیں اسی طرح آل گرانٹر میں میں نے یہ دیکھیں اس کو پائپنگ نکالی ہے بیبی پنگ کلر میں اور بیبی پنگ کلر میں پائپنگ نکالنے کے بعد میں نے یہ دیکھیں اس کو اسطر بھی میں نے لگایا ہے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسطر مجھے مست ہوتا ہے ان کے نیچے لگانا اسطر نہ لگاؤں تو یہ کپڑے نہیں پہنتے اس لیے میں ان کو اسطر لگا کے دیتی ہوں تاکہ کپڑا ان کے لیے ریلائیبل رہے کچھ عرصہ تو پہنے سردیاں پہ نکال جائیں یہ دیکھیں بازو جو ہے ان کے میں نے بالکل فٹ بنائے ہوئے ہیں چونکہ یہ بازو لوز نہیں پہنتے فٹنگ میں پہنتے ہیں یہ دیکھیں میں نے فول بازو ان کے بنائے ہو اور فٹنگ میں بازو بنائے ہو یہ نظر آ رہے ہیں اندے آپ کو یہ دیکھیں فٹنگ میں بازو اسی طرح اس کو میں نے بیک پہ بھی اسی طرح جو ہے میں نے ابھی پہنے جو شرٹ دکھائی اس میں بھی اسی طرح تھا اس میں بھی اسی طرح تھا صرف میں نے اس کو پائپو جو ہے دوسرے کلر میں لگا کے آپ کو دکھائی ہے کہ آپ ڈاک براؤن کے ساتھ بیوی پنگ کلر بھی کنٹراسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں گمزپ اس کو بھی میں نے لگائی ہے یہ دیکھیں گمزپ لگی ہے اور ہک چھوٹا لگا ہوا ہے تو اسی طرح جو ہے یہ ریلائیبل ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے کپڑا یعنی کہ پھٹے چھسنے سے بچ جاتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری شرٹے بھی بہت زیادہ خوبصورت لگی ہوں گی کیونکہ میں آپ کو پائیدار کام دکھاتی ہوں اور صفائی والا کام دکھاتی ہوں ملکو صاف سترہ یہ دیکھیں اسی طرح آپ بھی جو ہے صفائی سے کام کریں گے تو چاہے اپنے گھر کے کپڑے ہوں میں بار بار گیتی ہوں چاہے بار کے کپڑے ہوں لیکن صفائی سے سیئے تاکہ آپ کو بھی خوشی ہو اور پھرنے والے کو بھی خوشی ہو تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ والی خدر کی شرٹے بھی بہت زیادہ خوبصورت لگی ہوں گی آپ میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن دبائیں اور اللہ حافظ شکریہ